ہلو گائز اب بڑھتے ہیں ایک بہت ہی نئے ٹوپک کی طرف نیو لی برین ٹوپک ایک دوم ایری آف سیملر ٹرائنگلز جو سیملر ٹرائنگل ہے نا دو ان کا ایری آ کیسے کیسے ان میں وہ ہوتا ہے ریلیشن تو اس میں ریلیشن ہوتا ہے دیکھ تھیورم سکس پوائنٹ سکس کیا کہتی ہے کہ دا ریشو آف دا ایری آز آف ٹو سیملر ٹرائنگلز اگر دو سیملر ٹرائنگلز ہیں نا کون کون سے ٹرائنگل اے بی سی اور ٹرائنگل کون سا ہے پی کیو آر یہ دونوں سیملر ہیں مان لیا ہم نے اس ایکول ٹو دا اسکوائر اسکوائر آف دا ریشو آف دیئر کورسپونڈنگ سائٹ سمجھ گیا ہے سمجھ گئے ہوں گے اتی سمجھدار تو ہوتا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہے کی اگر دو ٹرائنگل سیملر ہیں نا دو ٹرائنگل سیملر ہیں تو ان کا ایریہ کا ریشو جیسے اس کا ایریہ کیا ہوگا ایریہ آف ٹرائنگل اے بی سی ایسے لکھ دیں گے ایریہ کو ایریہ آف ٹرائنگل اے بی سی اور اس کا ایریہ ایریہ آف ٹرائنگل پی کیو آر ان کا ریشو ایریہ آف ٹرائنگل پی کیو آر جو ہوتا ہے نا وہ ان کی corresponding sides کا ratio جیسے AB اس کے sides AB اور اس کی PQ AB upon PQ وہ اس کا square ہوتا ہے to the square of the ratio of their corresponding sides ٹھیک ہے نا equal to مطلب یہ تو ہوتا ہی ہے equal کس کے ہوتا ہے AB upon P square equal to BC upon QR square BC upon QR کا square جس کی ضرورت پڑا ہے وہ ہی لے لیو equal to CA upon RP کا square CA upon RP کا square یہ relation ہوتا ہے اگر جو دو triangle similar ہیں دیکھو triangle ABC اس کے similar ہے triangle PQR کے اگر ایسا ہے تو یہ چیز اپنے آپ ہے مطلب یہ چیز تو definitely 100% ہے area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to AB upon PQ کا holy square equal to BC upon QR کا holy square equal to CA upon RP کا holy square سارے چیزیں equal ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کچھ بھی اٹھا لو یہ یہ اٹھا لو یہ یہ اٹھا لو یہ یہ مطلب جب آگے سول کرنے کی بات آئے گی تو کچھ بھی اٹھا لو کوئی سب relation ٹھیک ہے یہ theorem 6.6 ہے اتنا یاد رکھو یہ کہتی ہے یہ ٹھیک اب یہ proof ان کے بعد میں سکھا دوں گو تمہیں ساری theorems کے proof کیونکہ مشکل سے ایک دو theorem کے proof آتے ہیں باقی تو question ہی آتے ہیں بھائی کبھی تم proof کے چکر میں الجھ رہ جاؤ کہ proof سمجھا دو سمجھا دو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پہلے سمجھو concept proof ان کے دیکھ لیں گے بعد میں اب اسی سے ملتا ہے جلتا ہے question دیکھ لو question number 9 مطلب example number 9 example 9 کیا ہے کہ in figure 6.43 the line segment یہ figure 4.3 ہے 6.43 line segment xy یہ جو xy ہے is parallel to side ac xy اس کے parallel ہے ac ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے تو ایسے بھی نہیں دینا تو ضرور ہوتا ہے کیونکہ line کیسے بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے xy parallel ہے ac اب آتی بات to the sides ac of triangle abc and it divides the triangle into two parts دیکھو یہ ایک triangle تھا بڑا سا abc بیچ میں ہم نے cut مارا نا ایک تو یہ part ہو گیا اور ایک یہ والا part ہو گیا اس نے دو part میں divide کر دیا اور کیا دے رہا ہے two parts of equal area اس کا area equal ہے اس والے کا area equal ہے اس کے area کے ٹھیک ہے تو کیا کہہ رہا find the ratio of ax upon ab ax upon ab ٹھیک ہے مطلب یہ hint دے رہا ہے کہ کچھ theorem 6 point کا use کر کر تو یہ چیز نکال تو پہلے ایک چیز کرو similar بھی تو دیکھو کہ theorem 6 point 6 کہا لگ جب similar ہوں گے triangle تو پہلے triangle similar کرنے کی کوشش کرو دیکھو یہ triangle اٹھاؤ یہ چھوٹا والا ٹھیک ہے اور یہ بڑا والا b a c ٹھیک ہے باب اس میں یہ angle تو common ہے اس چھوٹے والے میں بھی ہے اور اس بڑے والے میں بھی angle b equal to angle b کیا ہے common تو میں ایک چیز پتا ہی ہے کہ اگر دو angle similar ہو جاتے ہیں نہیں دو angle same ہو جاتے ہیں دو triangle میں تو دونوں triangle similar ہو جاتے ہیں اور دیکھو میں نے ایک چیز بھی بتائی ہے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں وہ چیز میں ہے وہ چیز ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ہے کہ اگر دو line ہے یہ دیکھو میں line ایسے کھینج دوں تو یہ angle اور یہ angle وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ کھینج دی line تو یہ angle برابر ہوتے ہیں تو یہ دونوں line تو یہ angle اور یہ angle برابر ہوں گے یا نہیں ہوں گے alternate angle therefore angle BAC equal to angle BXY BXY کیوں alternate angle ٹھیک ہے دو angle برابر کر لیے تو دو angle ہو گیا اب ہو گیا similar therefore triangle یہ ہو گیا BAC ABC کچھ بھی کر لو ABC ABC is similar to triangle X B Y X B Y یہ ہمارے پاس آ گیا اور جب ایسا آتا ہے جب تمہیں پتا triangle similar آتا ہے تو ان کا area کیا ہوتا ہے area of triangle ABC ABC کا area upon area of triangle X BY کس کے equal ہوگا sides کے square کے ٹھیک ہے دیکھو جیسے AB upon X B AB upon X B کا square equal to BC upon BY اب ثورم جو تھی اسے سیار BC upon BY کا whole square اور equal کس کے ہوتا ہے CA upon Y X CA upon Y X کا whole square اب جس کی ضرورت ہے وہ نکال لو ہمیں ضرورت ہے A X upon AB کی ٹھیک ہے ہم A X upon AB کی ضرورت ہے تو AB اور X B یہ دے رکھا انہوں نے اب جب یہ دے دیا تو میں وہ والا relation اٹھاؤں گا جس میں یہ ہے A X AB تو دیکھو AB کس میں AB X B اور باقی میں AB نہیں ہے تو میں یہ والی چیز اٹھا لوں گا ٹھیک ہے ایسا نکال لو باہر کو لے لو یہ کو اور یہ دے رکھا ہے کہ it divides the triangle into two parts of equal area یعنی کہ جو area ہے دونوں parts کا وہ برابر ہے اس parts کا بھی اور اس part کا بھی area تو مجھے یہ بتاؤ جب یہ والا area اور یہ area برابر ہے تو ان دونوں کو ملا کے پورا area آجائے گا اگر اس کا area بیچ والے کا x ہے تو اس کا بھی x ہے تو بڑے والے کا 2x یعنی کہ ایسے لکھ سکتا ہوں area of triangle abc پہلے لکھو اس کا area of triangle b x by equal to x ہے اس کا area to therefore area of area area axy یہ triangle تو نہیں کچھ ہو رہے area of x y c equal to x therefore area of triangle abc کیت ہوا area of triangle abc کیت ہوا 2x دونوں کا جوڑ کر تو اب یہاں put کرو triangle abc area 2x x by x equal یہ kia ab upon x b ka whole square x x ختم کرو 2 تو یہ چیز کیا آگئی ab upon x b ka whole square 2 2 2 2 jab ھٹ ھٹ 2 root 2 ab x b equal to root 2 a لیکن مجھے چاہیے کیا مجھے چاہیے ax upon ab کا ratio ax upon ab چاہیے کیا ہے اب اس کو دھیان سے دیکھو ab تو ہے اس میں ٹھیک ہے نیچے ab ہے اوپر ax ہے تو پہلے اسے پلٹو xb upon ab کرو equal to جب اسے اوپر نیچے کرو تو اسے اوپر نیچے کرو 1 upon root 2 ٹھیک ہے اب مجھے ختم کیا کرنا ہے ax لانا ہے اور xb کو ختم کرنا ہے تو مجھے فکر دھیان سے دیکھو xb plus ax مل کے کیا بنے گا ab total since ab equal to ax plus xb تو مجھے xb کو ختم کرنا ہے تو میں xb کی value نکالوں گا اب ab minus ax کیا ہو جائے گا xb اب کیا رکھ دوں گا xb کی value رکھ دوں گا یہاں پہ ab ab minus ax upon ab equal to 1 upon root 2 ٹھیک ہے ab divided by ab minus ax divided by ab الگ الگ divide کر لیا ab سے ab cancel 1 minus ax upon ab equal to 1 upon root 2 ٹھیک ہے مجھے چاہیے یہ چیز چلو اسے اوپر کرو تھو یہ چیز میں ادھر لے کے جاؤں اور اس کو ادھر لے آؤ 1 minus 1 upon root 2 ہو جائے گا یہ چیز ادھر جا کے plus میں ہو جائے گی تو یہ تمہارا answer آگیا ax upon ab یہی چاہیے تھا میں ax upon ab equal to 1 upon root تو اسے اگر وار simplify کرنا چاہو تو ادھر multiply root 2 minus 1 upon root 2 یہ دیکھو یہ answer ہے تمہارا any easy answer مطلب easy نہیں تھوڑا سوچنا پڑا اس میں